لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت کے حالات و واقعات کے زمن میں تین چیزوں کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی نمبر ایک قرآن بھی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوگا جس کا میں نے آپ سے لاس ٹائم ذکر کیا تھا کہ قرآن کا احتجاج ہوگا کہ مجھے پڑھ کے بھلا دیا اے میرے رب اس نے مجھے پڑھ کے بھلا دیا اور پھر یہ مجھے پڑھتا بھی نہ تھا یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا ہاں جس کو کوئی نسیان کی بیماری ہو گئی ہو ان کے اوپر تو قرآن جھگڑا نہیں کرے گا لیکن جو صحت مندی کی حالت میں اس کو بھلا چکے ہیں اور پھر اس کی طرف لوٹتے بھی نہ ہوں نمبر دو جو جھگڑا کرے گی وہ چیز وہ امانت ہوگی امانت امانت بہت بڑی چیز ہے اس میں خیانت نہ کرو امانت بہت بڑی چیز ہے اس میں خیانت نہ کرو یہ بھی جھگڑا کرے گی قیامت کے دن تیسری چیز سلح رحمی سلح رحمی پکار رہی ہوگی اس دن اور کہتی ہوگی اپنے رب سے کہ میرے باری تعالی جس نے میرا پاس رکھا جو سلح رحمی کرتا تھا اس کو جوڑ دے یعنی اس کو بھی جنت میں داخل کر دے اللہ اکبر جو جوڑتا تھا لوگوں کو اس کو آج تو جنت سے جوڑ دے اور جو توڑتا تھا لوگوں کو میرا رب اسے جنت سے توڑ دے یعنی کہ جہنم میں داخل کر دے تو لوگوں کو توڑو مت لوگوں کو جوڑو لوگوں کی امانتوں کا خیال کرو اور قرآن کی حفاظت کرو اس حدیث کو اخرجہ العقائلی اور اس کو پھر امام البغوی اس کو شرح السنہ میں روایت کرتے ہیں اسی طرح اس سے پھر ادر المنصور میں بھی روایت کی گئی ہے اسی طرح اس کو امام بغوی نے معالم تنزیل میں بھی روایت کیا ہے اور مشکات المصابح میں بھی آتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ کنی کنی کنیゲ تاکہ کنی در اریخ مل کھنی جلس یا سبسکرائب کرنا